بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے معذرت چاہتے ہیں کہ کمنٹ بوکس کا ہر ہفتے دن لیٹ ہو جاتا ہے یعنی جو وقت ہے اس کا سنڈے کا دن اس میں نہیں اپلوڈ کر پاتے ایک تو رمضان کے اندر مصروف یہ زیادہ ہے اس کی بلا سے وقت نہیں مل پاتا ہے اور ابھی بھی تھوڑا طبیعت بھی ناساز ہے گلے کے اندر خراش ہے اور نزلی کی برا سے پریشانی بھی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں کی کمنٹس آئی ہوئی ہیں تو اس لیے میں نے سمجھا کہ ان کا جواب ضرور دیا جائے تاکہ آگے زیادہ مقدار کے اندر کمنٹس جمع نہ ہو جائے اس لیے کچھ کمنٹس میں نے محفوظ کی ہے بغیر کچھ تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس میں دو منٹ چوون سیکنڈ پر ایک نام ہے ہود اس کا میننگ بتا دیجئے اس کا میننگ کیا ہے ہود کے معنی آتے ہیں تائب ہو کر حق کی طرف لوٹنا یعنی توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے حق کی طرف لوٹنا اس کو ہود کہتے ہیں اور ہود ہے کہ پیغمبر کا نام ایک نبی کا نام گزرا ہے تو یہ نام بہتر ہے یہ نام بھی اکل رکھ سکتے ہیں ایک صاحب تصور خان ان کا سوال ہے حزبہ نام کیسا ہے بتائیں بلیج تفصیل کے ساتھ حزبہ دراصل یہ حزب ان سے بنا ہے اور حزب ان کے معنی آتے ہیں جماعت کے گروہ کے اور پارٹی کے تو حزبہ اسی سے آئے گا اور اس کے معنی جماعت کے آئیں گے گروہ کے آئیں گے تو حزبہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے ایک صاحبہ ہے مسکان تمبولی ان کا سوال ہے کائنات نام رکھ سکتے ہیں کیا پلیز ویڈیو بنائیں کائنات رکھ سکتے ہیں کائنات کے معنی دراصل میں مخلوق کیا آتے ہیں جیسے کائنات بولتے ہیں بھئی پوری کائنات یعنی پوری مخلوق جتنی بھی کائنات مخلوق ہے اس کو سب کو کائنات بولتے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں انسان بھی آتے ہیں جانور بھی آتے ہیں ہر ایک اس میں کائنات کے اندر آ جاتے ہیں تو نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی زیادہ بہتر نام نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے آفرین انسارین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امرین امرین امبرین صحیح کون سا ہے میں نے بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے تین طرح سے لکھا ہے امرین 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 اصل صحیح طرف اس کا ہے امبرین عین کے ساتھ جاتا ہے اور امبرین یہ امبر سے بنا ہے تو امبرین کے معنی آئیں گے امبر جیسی خوشبو والی امبر کی خوشبو کی طرح تو امبرین یہ نام صحیح ہے امرین زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے زرش رفیق ان کا سوال ہے السلام علیکم آپ نے اس میں رانین نام کا معنی نہیں بتایا پلیز بتا دیجئے وہ بھی علیکم السلام ورحمت اللہ رانین نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش پی سی آر کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ سائمہ قاضی ان کا سوال ہے پلیز امیہا کا میننگ بتائیں امیہا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں بکری کی چیچک تو امیہا نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سائمہ ناش شیخ ان کا سوال ہے حزیف نام لکھ سکتے ہیں کیا پلیز بتائیں حزیف نام نہیں ہوتا ہے لڑکے کے لئے نام اصل ہوتا ہے حزیفہ حزیفہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کے نسب سے نام بلکل لکھ سکتے ہیں حزیف نام نہیں ہوتا حزیفہ ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے سارم نام کا مطلب بتا دیجئے بھائی جان سارم نہیں ہوتا صحیح طرف جس کا ہوتا ہے سارم سارم کے معنی آتے ہیں تیز کاٹنے والی تلوار اور ایک معنی اس کا آتے ہیں بہادر آدمی ایک معنی آتے ہیں ارادے کا پکا تو سارم گوگل پڑھتے رکھا ہے وہ سارم نہیں ہے صحیح طرف جس کا ہے سارم یہ سارم نام اچھا ہے وہ آپ رکھیں ایک صاحبہ کا سوال ارسلان نام لڑکے کے لئے رکھنا کیسا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے ارسلان نام لڑکے کے لئے رکھنا کیسا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ارسلان یہ نام ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے کسی اور زبان کا ہو تو ہم کو علم نہیں ہے باقی اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں کی متدابل ڈکشنریہ ہیں جو ہم جانتے ہیں ان لغات کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ارسلان نام اچھا ہے ارسلان کے معنی آتے ہیں بہادر کے اور شیر کے اس کے اصل معنی آتے ہیں لیکن کنایا اس سے بہادر کو ہوتا ہے تو ارسلان اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک ساہیبہ ہے سومی خان کا سوال ہے مفتی صاحب مزنہ نام کیسا ہے اور کیا مطلب ہے مزنہ اس کے معنی آتے ہیں بادل کا ٹکڑا بارش تو مزنہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ساہب اسفاق خان کا سوال مفتی صاحب کیا انائزہ الائزہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکیوں کا اور انبسہ نام لڑکی کا لیکن انائزہ نام کے معنی تو زیادہ اچھے نہیں ہے چونکہ انائزہ انزن سے بنا اس کے معنی آئیں گے بکری اور اسی طریقے سے دور رہنے والی عورتیں یہ مناسب نہیں ہے اور انائزہ اگر اس کو انزن سے مانتے ہیں تو اس کے معنی گھبرانا اور ڈرنے کے آتے ہیں یہ نام بھی مناسب نہیں ہے امبسہ امبسہ نام یہ ہم کو کافی تلاشت نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب جعوید رانا ان کا سوال ہے میں نے اپنی لڑکی کا نام رکھا ہے میں نے ضرور بتائیے پلیز نیلوفیا نام کے معنی کیا ہے لیکن نیلوفیا جو لفظ ہے یہ کسی بھی زبان کا لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اصل صحیح تلفز ایک لفظ ہوتا ہے نیلوفر نیلوفر یہ ایک پھول کا نام ہے جس کو نیل کمل بھی کہتے ہیں جو نیل رنگ کا پھول ہوتا ہے نیل کمل تو اس کو نیلوفر کہتے ہیں نیلوفیا نام کوئی نام نہیں ہے نیلوفر رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سانیہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا آپ شینزہ نام کا مطلب بتا سکتے ہیں کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے پلیز نام بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ شینزہ نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ یاسمین بیغمین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ابیان کا میننگ بتائیں جزاک اللہ علیکم السلام ابیان یہ بین کی جمع اس کے مارا آتے ہیں فصیح البیان یعنی خوش کلام خوش بیان ابیان بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ دیحانہ خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایدان یا ایدن کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام ایک ہے اصل اس کے ساتھ ایدن پر زبر ہوتا ہے ایدان اور ڈی کے بعد ڈبل اے آئے گا ایدان یہ صاحبی کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آئیں گے لوٹنے کے اور خوشی کے بھی اس کے معنی آتے ہیں تو ایدان نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحبہ محسین ان کا سوال ہے ماہیہ نیم کا میننگ کیا ہے ایک ہے ماہیہ جو ہے یہ پنجابی زبان کے اندر پنجابی کا ایک لفظ ہے ماہیہ اور یہ ایک سر ہوتا ہے پنجابی کے اندر اس کو جو ہے ماہیہ کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے خاص طور پر ماہیہ پنجابی زبان کے اندر جو بھیس کا چرانے والا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو ماہیہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے کیا بیٹی کا نام حنفہ جمال رکھ سکتے ہیں معنی کیسا بتائیں حنفہ نام زیادہ مناسب نہیں چونکہ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں اور تمام کے تمام مناسب نہیں ہے حنفہ کا ایک معنی تو آتے ہیں لنگلی کے ایک معنی آتے ہیں ٹیڑھی ٹانگ کے ایک معنی آتے ہیں اس طرح کمان اور اسی طریقے سے ایک معنی گریٹ کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی آتے ہیں اس خادمہ کے جو کبھی چوست اور کاہل ہو جاتی ہو اور کبھی چالاک ہو جاتی ہو تو یہ حنفہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے آپ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اور حنفہ کے ساتھ جمال آپ نے پوچھا ہے جمال صحیح ہے جمال کے معنی خوبصورت کے آتے ہیں باقی حنفہ کے نام معنی زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے قاسم حنیف ان کا سوال ہے عدن نام کے کیا میننگ ہے عدن عدن کے معنی آتے ہیں رہنا اور اسی طریقے سے ٹھیرنے کے تو یہ عدن نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال السلام علیکم کیسے ہیں آپ مفتی صاحب آپ نے ترکیش نام ہے آئیزل نام ترکیش جبان کے اندر کس معنی میں ہم کو اس کے علم نہیں ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ سائمہ فاروق ان کا سوال ہے تواصل فاطمہ نام کیسا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تواصل یہ کوئی نام نہیں ہوتا اصل ایک لفظ ہوتا ہے توصل توصل کے معنی آتے ہیں وسیلہ ذریعہ سبب تو توصل تو رکھ سکتے ہیں لیکن تواصل کوئی نام نہیں ہے توصل فاطمہ یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ازہا نام کے میننگ کیا ہے یہ نام لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں کیا ازہا کے معنی آتے ہیں قربانی جو قربانی ہم کرتے ہیں بقید کے موقع پر قربانی اس کے معنی آتے ہیں ازہا کے اور چاشت کا وقت کے بھی معنی آتے ہیں ازہا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب میرا نام عبداللہ ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں ان ناموں کا مطلب ربا ربی نبی افلا رفت تمیم تیمور اور نخیل شکریہ علیکم السلام علیکم اللہ دیکھیں پیرہ نام آپ نے پوچھا ہے ربا ربا یہ کوئی نام نہیں ہوتا رب ان کے معنی اصل تو پرورش کے آتے ہیں اور رب کے آتے ہیں ربا کا نام تو زیادہ بلکہ مناسب نہیں ہے اصل ربا ہوتا ہے ربا کے معنی فائدہ کے آتے ہیں نفق ہے اور ربی ربی کے معنی آتے ہیں میرا پروردگار یہ نام بھی مناسب نہیں ہے نبی نبی نام بھی صحیح نہیں ہے چونکہ نبی عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے اور نبی آپ کا صفات نام بھی ہے تو نبی نام مناسب نہیں ہے رکھنا اور اس طریقے سے افلاح افلاح نام رکھ تو سکتے ہیں افلاح کے معنی آئیں گے کامیاب کے لیکن حدیث کے اندر یہ افلاح نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے افلاح یسار اور اس طرح کے نام نہ رکھے چون وجہ اس کی بیان فرمائی فقائی کرام چونکہ اس سے بدفعالی کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے کوئی اگر انسان پور سے لگ جائے بھئی گھر کے اندر افلاح ہے تو انسان کہے گا کہ گھر میں افلاح نہیں ہے اگر وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہو تو اصل مراد تو ذات ہوتی ہے لیکن جو حقیقی معنی اس کے آتے ہیں کامیابی کے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامیابی گھر کے اندر نہیں ہے جو ایک طرح سے بدفعالی ہوتی ہے اور برا معنی جاتا ہے اس لئے اس طرح کے نام رکھنے کو اللہ کے نبی نے معنی فرمایا ہے رفعت رفعت نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے رفعت رفعت آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں مل کے کامل کے تو تمیم نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں تیمور تیمور کے معنی ایک بادشاہ کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں لوہا فولاد اور بہادری سے کنایا ہوتا ہے یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں نخیل نخیل کے معنی آتے ہیں خجور کا پیڑ خجور کا درخت یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سر ارشما گرل کیا نام ہے مسلم گرل کے لیے یہ نام رکھنا کیسا ہے آنسر کرنا پلیز ارشما ہا کے ساتھ یہ آپ میں لکھا ہے یہ کوئی نام نہیں ہوتا یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم پلیز حامیز نام کا میننگ بتائے والیکم السلام حامیز کے معنی آتے ہیں سخت تیز یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن مانا کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے واقع رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ارزان نام رکھنا کیسا ہے اس کا معنی بتا دے اور ہم پر مہربانی فرمائیں والیکم السلام مرحبت اللہ ارزان کے معنی آتے ہیں سستہ کم قیمت جو قیمتی کے مقابلے میں ارزان ہوتا ہے سستہ اس کو بولتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں آلیہ انسارین کا سوال ہے پھر اجزہ نام کے معنی بتائے اجزہ اجزہ کے معنی آتے ہیں شرافت قوت غلبہ اجزہ نام رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اجزہ نام رکھیں ان پر زبر کے ساتھ اور ایک کے ساتھ یہ اجزہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ زیادہ بہتر ہے ایک صاحبہ صوفیان علیہ السلام انکسوار السلام علیکم مفتی صاحب اسباح نام کا مطلب کیا ہے اور کیا ہے لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام اسباح اس کے معنی آتے ہیں صبح کا اول وقت صبح کی روشنی اسباح نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے اچھا نام ہے اور ایک صاحبہ ریحان خان انکسوار السلام علیکم مفتی جی صوفیان نام کیسا ہے صوفیان نام کا مطلب کیا ہے پلی جلدی سے بتا دیجئے اس پہ ایک ویڈیو بنا دیجئے گا گوگل پہ اس کا مطلب بتاتے ہیں ہوا اب بتا دیجئے اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام علیکم اللہ صوفیان اس کے معنی آتے ہیں تیز اڑنا تیز اڑنے والا تو صوفیان نام رکھ سکتے ہیں باقی چونکہ صحابی یہ کرام ہے صحابی کے نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے خزرا نیم کا مطلب بتائے مفتی صاحب دیکھئے خزرا اس کا صحیح طرف ہوتا ہے خزرا اور خزرا اس کے معنی آتے ہیں ہراب ہراب سرسبج و شداب تو خزرا نام صحیح اچھا رہے رکھ سکتے ہیں صحابی سوحیل خیل کا سوال ہے قصب نام کے معنی کیا ہے قصب قصب کے معنی آتے ہیں کمانا کمائی کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم نہیان یا نویان کیا صحیح ہے اور اس کا میننگ کیا ہے علیکم السلام نہیان آپ میں لکھا ہے اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے نہیان ان پر زبر ہاں کے اینچے زیر اور یہاں پر تجدید نہیان اس کے معنی آتے ہیں اقل و دانش کا پیکر تو نہیان اچھا ہے رکھ سکتے ہیں نہیان کوئی نام نہیں ہے اور نویان آپ نے پوچھا ہے نویان نویان دراصل یہ نئی کی جمعہ ہے نویان نونگنہ کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں نئی چیز تو یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک ایسی صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام سغرہ انعبیہ رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام سغرہ انعبیہ رکھ سکتے ہیں سغرہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی انعبیہ کے معنی آتے ہیں مشک خوشبو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ایسی صاحب کا سوال ہے عیشہ شامباز عیشہ نام کے تو صحیح عیشہ کے معنی آتے ہیں زندگی کے اور شامباز یہ کوئی نام نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی صاحب کا سوال ہے حانیہ فاطمہ نام لگ سکتے ہیں پھر جز بتاؤ حانیہ فاطمہ بلکل لگ سکتے ہیں حانیہ کے معنی آتے ہیں خوشگوار کے اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام بلکل لگ سکتے ہیں انیقہ کا مطلب بتائے انیقہ کے معنی آتے ہیں پسندیدہ یہ نام لگ سکتے ہیں صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب جزاکاللہ خیر مہربانی ہوگی اگر آپ الفیہ اور اہمرین نام کے معنی بتا دیں علیکم السلام علیکم الفیہ الفن سے بنائے ہزار ہزار آتے ہیں تو الفیہ ہزار آئیں ہزار ہی لیکن اہمرین کوئی نام نہیں مل پایا ہے ایک ایسی صاحب کا سوال ہے زمیہ نام کے کیا مطلب ہے مہربانی ہوگی اب بتا دیجئے بے شک صاحبیہ کا نام ہے میں ایک استاد بھی ہوں سو جاننا چاہتی ہوں شکریہ زمیہ زمیہ زو کے ساتھ پیاسی کے اور یہ چونکہ صاحبیہ کا نام ہے اس لئے نام بلکل لگ سکتے ہے ایک صاحب کا سوال ہے سرمد نام کے معنی کیا سرمد اس کے معناتے ہیں کیا چیز کا قیم اور دائم رہنا یعنی کیا چیز کا قیم رہنا اور دائم رہنا ہمیشہ رہنا تو سرمد نام لگ سکتے کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب نفیشن کا سوال اسلام علیکم حورب کا مطلب بتائے کہ اپنی بیٹی کا نام لگ سکتے ہیں حورب حورب کہتے ہیں اس پہاڑ کو جہاں پر حضرت موسی علیہ السلام کو سب سے پہلے شریعت دی گئی ہے تو حورب نام لگ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال فبیحہ عبلوچ کے کیا مینی ہے یہ نام لگ سکتے ہیں فبیحہ کے معنی زیادہ اچھے نہیں یہ نام مناسب نہیں ہے رحیل رحیل آپ نے دکھا ہے رحیل 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 سے اس کے معنی آتے ہیں کوچ کرنا رحیل کے معنی سفر کرنے رحیل نام رہ سکتے ہیں روحان روحان نہیں ہوتا روحان روحان رزق روزی اور اسی طریقے سے رحمت کے خوشبو روحان نام رہ سکتے ہیں حادی حادی ایک رہنمائی کہ بھی آتے ہیں رحمائی کرنے کے حادی نام رکھ سکتے ہیں روحان چمکدار اچھا نام ہے ازہان نہیں ہوتا ہے ازہان ہوتا ہے ازہان نام رکھ سکتے ہیں اثر ہوتا ہے ازعان این کے ساتھ اس کے معنی تصدیق کرنا یقین کرنا ازعان رکھ سکتے ہیں ارقم یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور ارقم کے انوش انوش اس کے معنی آتے ہیں سچا انسان اور یہ حضر شیش کے بیٹے کا نام گزرا ہے تو انوش یہ لڑکے کا نام ہے اس سے انوش اگر رکھیں تو اس کے معنی بھی سچی عورت کیایں گے تو رکھ سکتے ہیں اس کے اعتبار سے ایک صاحب کا سوال علیکم مفتی صاحب مجھے فاطمہ منحہ اور فاطمہ شفا کا مطلب بتا دے اس سے ایک ویڈیو بنا دیجئے علیکم السلام رحمت اللہ دیکھ فاطمہ منحہ یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں منحہ کے معنی توفاتیہ اور فاطمہ شفا نے آپ نے پوچھا ہے صحیفہ فاطمہ صحیفہ صحیفہ کے معنی رسالہ چھوٹے چھوٹی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر کو پروتا رہے ہیں صحیفے چھوٹے چھوٹے رکھا تھا تو آپ مجھے معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی معنی نہیں ہے تو میں اب اس سے بدلنا چاہتا ہوں اس لئے بتانا مہربانی ہوگی باریکم السلام دیکھ الفین جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے الفین الفین کے معنی آتے ہیں دو ہزار کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے آپ کوئی دوسرا نام رکھیں صاحبہ سوال ہے سلاس نام کی کیا ملنگ ہے لیکن سلاس نہیں ہوتا سلاس کے ساتھ میں اس کے معنی آتے ہیں تین کے یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب فریحہ نام کا مطلب کیا ہے فریحہ نام کی کوئی صاحبی ہے فریحہ کے معنی یا فارحہ اس کے معنی خوشی کے فرحت دینے والی خوشی لیکن صاحبی کا نام نہیں خوشی باقی معنی اچھے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سبرین کا مطلب بتا دے سبرین سبرین کے معنی صبر سے آتا ہے تو صبر کرنے کے آئیں گے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال کیا ریان کے ساتھ کوئی نام ایڈ کر سکتے ہیں اینڈ فیضان کا میننگ بتائے وآلیکم السلام ریان کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریان احمد یا محمد ریان آپ رکھ سکتے ہیں فیضان کے ماناتے ہیں آتی یا توفہ اچھا نام ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے زریفہ کیسا نام ہے زریفہ کے ماناتے خوش طبع خوش اسلوب خوبرو زریفہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے کہے کشا نام کے معنی بتا دیجئے اور کشف نام کے معنی صحیح ہے یا نہیں آسمان پر ستاروں کی جو قطار ہوتی اس کو کہے کشا بولتے ستاروں کی قطار لائن اور کشف کشف کے معنی ظاہر ہونا کھلنا واضح ہونا رکھ سکتے ہیں دونوں نام ایک صاحب کا سوال ہے انشا آیت علی شبہ نام کے معنی کیا ہے مفتی صاحب علیکم انشا انشا کے معنی پیدا کرنا ایجاد کرنا یہ نام زیاد مناسب نہیں آیت نشانی کے علی شبہ یہ کوئی نام نہیں ہے جنینہ نام کے مطلب کیا ہے جنینہ اس کے معنی باغی چے کے لکھ سکتے ہیں کوئی مصول نہیں حسبان اس کے بہت سے معنی آتے ہیں شمارہ اندازہ کڑک آفت کچھ نام معنی صحیح ہے کچھ معنی اس کے جیاد مناسب نہیں تو بہتر یہ دوسرا رکھے سوال زوری نام کا کیا مطلب ہے زوری کوئی نام نہیں ہوتا اور ایک سوال شیخ عبران عبران نام کا معنی کیا ہے عبران عبران اس کے معنی آتے ہیں ایک پودہ ایک پھل عبران ایک پودے کے معنی میں آتا ہے اور اس کا پھل عبران نام رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نام بھی موسیقی